اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں رحمان اور آج ہم دیکھیں گے کہ میکرو سوفٹ ورڈ میں جو انا گراف وغیرہ کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں تو میکرو سوفٹ کا جو موبائل ورشن ہے اس پہ گراف کا کوئی بھی ڈریکٹ آپشن نہیں آتا اس پہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں کے ذریعے یا تو ہم اس میں ایڈ کریں پکچر کی صورت میں کہیں سے بھی جانا پہلے پکچر بنا کے بائی ہینڈ یا کوئی ڈاؤنلوڈ کر کے اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ہمیں کرنا آگا کہ انسرٹ پہ جا کے پکچر پھر ٹلک کریں گے اگر وہ آپ کی گیلری میں ہے تو ٹھیک اگر آپ نے بائی ہینڈ بنا یہ تو آپ کیمرہ پہ اپشن پھر ٹلک کریں گے اور یہ انسرٹ یہ ہم گراف کی پکچر میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ اوپن ہو رہی اور اسے ڈن کر دیں گے اور یہ پیسٹ ہو گئی ٹھیک ہے اس کو ہم پھر اس کی سیٹنگ کر لیں گے یا پھر ایک دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اس میں جانا اپنی امیجنیشن اور کریٹیوٹی یوز کرتے ہوئے جانا ایک مختلف طریقے کا جگار لگا کے جانا ایڈ کریں گے دوسرا یہ میں نے ٹیبل ایڈ کیا ہے ہم اپنے ریکوئرمنٹ کے حساب سے اس میں جانا مختلف چیزیں وہ کر سکتے ہیں اس میں ٹیبل کے پھر ڈیفرنٹ آفشن آ رہے ہیں سٹائل کے ہیں ٹیبل ٹیبل سٹائلز ہیں اس میں مختلف قسم کے سٹائلز ہیں یہاں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکوئرمنٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیفرنٹ سا اس میں ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے شیڈنگ ہے الائیمنٹ ہے آٹو فیٹ ہے کافی سارے آپشنز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم وہ کر سکتے ہیں یا پھر اس میں ہم ایک اور جگار وہ کر سکتے ہیں کہ ڈراؤ کے آپشن پہ جا کے ڈراؤ ویڈ ماؤس اور ٹچ کیونکہ پین ہمارے پاس نہیں ہے جو ٹیب یا دوسرے ٹچ سکرین پہ یوز ہوتا ہے تو ہم ڈراؤ ویڈ ماؤس اور ٹچ کے اس آپ سے جنہوں وہ کریں گے اس پہ کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی ایسے جو بھی ہمیں گراف اگر جس طرح اوپر یہ پکچر ہے یہاں پہ اس طرح جنہوں را کریں گے تو ٹیبل اور اس کی مدد سے بھی ہم نے اپنی کریٹیوٹی اور ایمیجنیشن پاور کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں یا پھر ہم بائی ہینڈ بنا کے کسی پیج پہ اس کی پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ دو ڈیفرنٹ میتھڈز تھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ